کیا آپ کو تاغوت کا پتہ ہے تو کیا ہم اس کی وجہ سے ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جاہل ہیں اچھا دوسرا جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیان میں کہا تھا کہ جو نائنٹی فائی پرسنٹ جو اڑتے ہوتے ہیں جاہل ہوتے ہیں اس کے پر کیا آگے ہیں اسلام علیکم دوستو اس وقت ہم موجود ہیں ریس کورٹس لاہور اور بہت ہی خوبصورت پارک ہے اور بہت ہی خوبصورت انسان کے ساتھ ہم موجود ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت اور یونیک قسم کا ٹاپک ہم وہ لے کر آئے ہیں وہ ٹاپک آج کل آپ کو پتہ ہے وہ ویرل ہو چکا ہے ایک وہ آپ کو سہل عدیم جو ایک بہت بڑے سکولر ہیں ان کے حوالے سے ایک بہت بڑی کانٹروورسی چل رہی ہے اسی کانٹروورسی کے حوالے سے ہم گفتکو کریں گے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے اس سے گفتکو کریں گے آیا کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں گے جی اسلام علیکم سر آج کل آپ کو پتہ ہے کانٹروورسی چل رہی ہے سہل عدیم والی اور انہوں نے دو باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ جاہل ہوتی ہیں ایک تو ہم نے اس کو پر پوائنٹ ایک ہو آپ کا لینا ہے دوسرا انہوں نے پوچھا کہ لوگوں کو تاغوت کا مطلب ہی نہیں پتا دوسرا ہمارا سوال ہی ہوگا کہ پہلے دیسے تاغوت کیا آ جاتے ہیں کیا آپ کو تاغوت کا پتہ ہے تاغوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بھی آیا کہ تاغوت کھل لوگوں کہا گیا ہے کہ جو قرآن کے احکامات کو رو گردانی کریں ہیں اس کے کانٹروورسل اس کے اپوزیٹ جو بات کریں گے وہ تاغوت کلائے گا مطلب شیطان کے جو ساتھی ہیں اس کو تاغوت اس معنی میں لے جاتا ہے کہ شیطان کے ساتھی کو مطلب جو حرام کام کرنے والے یا دین سے جو دین کے اپوزیٹ ہیں وہ تاغوت اس کے شیطان کے ساتھی کلاتے ہیں تاغوت اس مانے میں لے جاتا ہے یہ اکثر جو جیسے انہوں نے سائل عدیم نے کہا کہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ تو اس میں کس حد تک حقیقت ہے یہ تاغوت چلے آپ کو پتہ چلے گے ویسے میرے خیال میں بہت کم لوگوں اس کا پتہ ہوتا ہے تو کیا ہم اس کی وجہ سے ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جاہل ہیں کسی کو صرف ایک ترمنالوجی کا نہیں پتہ صرف تاغوت ایک ترما اس کا نہیں پتہ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو فوراں جاہل کا خطوہ لگا دیں ہو سکتا ہے اس کو باقی دین کے معاملات کا سارا پتہ ہو لیکن اس کو صرف ایک عربی کے اس مانے کا نہ پتہ ہو لیکن وہ باقی دین پر چلنے چلنے والا ہو اور باقی وہ جانتا بھی اسلام کے بارے میں تو کسی ایک مانے کو لے کے آپ کسی بیٹھے گا پر ایک کوئیسن کریں اور اس کو نہیں اس کا جواب دے سکے تو آپ اس کو فوراں اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ساہل عدیم صاحب سے یہاں ایک بہت توڑی مشٹیک ہو گیا ہاں ساہل عدیم صاحب کے میں اس پوائنٹ سے اگری نہیں کرتا کہ آپ اس کو فوراں کہہ دیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کو صرف ایک اس پوائنٹ کرنا پتہ ہو باقی اس کو باقی چلنے والا ہے بہت سی لوگوں کو نہیں پتہ ہو رہا یہ ایک ایک عام ورڈ نہیں ہے یہ عربی کا خاص ورڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس بارے میں نہ پتہ ہو لیکن ایسے پتہ تو ہونا چاہیے ہمیں جتنا ہمیں زیادہ علم ہو اچھی بات ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہ بھی پتہ ہو تو آپ اس کو فوراں جاہل کا فتہ ہو رہا دوسرا جو انہوں نے کہا کہ بیان میں کہا تھا کہ جو 95% جو عورتے ہوتی ہیں جاہل ہوتی ہیں اس کو پھر کیا آگے یہ بھی اس سے بھی اگری نہیں کروں گا کہ 95% عورتے جاہل ایسی بات نہیں ہے ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ جو ہے عورتے جو ہے وہ پڑھی لکھی ہیں جاہل دیکھو نا کس سنس میں کہا پہلے آپ یہ سمجھیں جاہل کی سنس لیے نا وہ انہوں نے لیے کہ دین کا علم ان کو نہیں ہوتا لیکن 95% شاہد انہوں نے زیادہ کہہ دیا اس کی پرسنٹ ہے جنہوں کو تھوڑی کم کرنی پڑھ جاہل ہوں گے دین 90% پہ آج کم کر دیتے ہیں نہیں زیادہ کم کر دیں ہو سکتا ہے کہ 50% 50% کو مانتے ہیں وہ جاہل ہیں جاہل وہ اس سنس میں کہہ رہے ہیں کہ دین کا علم نہیں لیکن دین کا جو علم نہیں ہوگا اس کو بھی اگر آپ نے سمجھانا ہے تو آپ اس طریقے سے کسی کو سمجھائیں گے تو وہ اور دین سے دور ہوگا آپ نے اگر کسی کو سمجھانا ہے تو اس کو پیار سے محبت سے جاہل نہ کہیں آپ ان کو کہہ دیں کہ ان کو اس کا معنی نہیں پتا یہ کم فہمی ہے کم علمی ہے لیکن اگر جاہل کہیں گے تو وہ بچارہ اور آپ سے خلاف ہو جائے گا اس لیے آپ کو سمجھانا بھی ہے تو جیسے وہ کہا گیا کہ حکمت اور دھنائی کے ساتھ دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں دین سے باغین ان کو کریں اگر آپ ایسے درکٹ کہیں گے تو جو دین پر عمل کرنے والا وہ اور زیادہ دور ہو جائے گا آپ جاہل نہ اس کو کہیں مسلمان تو ہے نا وہ دین کو کچھ چیز ہوگا اس کو معاول میں انوارمنٹ میں وہ نہیں ہے جب اس انوارمنٹ میں آئے گا تو ہو سکتا ہے بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے ایک آخری ہمارا ایک سوال ہے کہ جو واقعی جو آپ کے نظریک جو 50% جو کہہ لیں جو کم بھی لگ جہل تو ہم نہیں کہیں گے جو کم بھی لگ مورتے ہیں تو ان کو کیسے جہل سے علم والی ہونا چاہیے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو علمی حلقے ہیں چاہے وہ کسی بھی جس میں ان کو پساند ہوگے درسے قرآن کے حلقے ہیں یا جہاں پہ دین کی باتیں کی جاتی ہیں دین کے درس کے حلقے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ ان کو اٹیچ ہونا تھی جو دین کو جانے والے ہیں اور ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کر کے ان کو دین سکھنا چاہیے جتنا وہ اس محول میں جائیں گے دیکھیں محول کا بڑا اثر ہوتا ہے اب ابھی ہم کسی بھی محول میں پچھے ورلڈ گپ چال رہا تھا تو ایک ورلڈ گپ کی بات چاہیتی ہر کسی میں ایک کرکڑ کا جنون تھا اسی طرح سے جب آپ کسی دینی حلقے میں اور دینی محول میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس محول کا بڑا اثر ہوتا ہے اور آپ دین سیکھنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور آپ کو اس طرح سے دین کا علم بھی حاصل ہوتا ہے جس طرح سے ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں جو پہلے دین میں نہیں تھے جس طرح کرکٹرز حضرات بھی ہمارے ہیں کہیں محمد یوسف بھائی سے پہلے انوارمنٹ میں محول سے کٹے ہوئے تھے جب محول میں آئے تو انہوں نے محول میں آکے سکھا اور دین کو انہوں نے سیکھ لیا تو اگر ان کو پہلے کہایا تھا کہ آپ جاہل ہو تو وہ شاید بچارے اتنا بھی نہ سیکھتے اس لئے پیار محبت کے ساتھ ان کو دین کی دعوت دینی چیز لازٹ ہمارا کوسچن ہے تو آپ نے پارے میں بتائیں جی سر میرا نام عبدالروف اسلا میں نے ایم بی کے پنجابی نیورسٹی سے پر پریزنٹ لی آئیم ورکنگ ایز این ایسسٹن اکاؤنٹ اوفیسر ان ہیلس کی بات بہت بہت شکریہ سار تھائیکیو جی ہم نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی عبدالروف صاحب سے بہت اچھا لگا تو جو پوائنٹ آف ویو جو عبدالروف صاحب نے دیا بہت زبردست تھا اسے میں بھی اگری کرتا ہوں باقی آپ لوگ کی اس بارے میں